آوز بلہ امیل شیطان جو میسیونر ہون رہی ہیں اس دن کے سنڈے ٹیسٹ کی کی کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں تو کسچن نمبر ون جو آپ کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ فاسٹ لیئر آف سیل ویچیز فارم تو سیل کے اندر یہ سیل وال کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی پہلی جو لیئر ہوتی ہے وہ پہلے پہلے میڈل پھر اس کے بعد پرائمری پھر اس کے بعد سیکنڈری تو اس کا جو آپشن ہوگا وہ سی صحیح ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا میڈل لیم اللہ دوسرا سیلولوز میجر کمپوننٹ ہے کس چیز کا تو اس میں سے اب سیلولوز صرف پرائمری اور سیکنڈری میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ پرائمری میں سیکنڈری میں اس کے ساتھ ان آرگینک آ جائیں گے تو سیکنڈ جو ہے اس کا ای آپشن صحیح ہوگا تیسری چیز ہے کہ سٹینٹنگ میٹیریل آپ پروکریاتک سیلوال تو پروکریاتک کی جو سیلوال ہوتی ہے ہم نے پڑا وہ میورین یا پیپٹیڈو گلائکان سے بنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تری کے اندر نالج وائز والا قویسچن ہے ڈی آپشن صحیح ہوگا سیلولر آرگینلیز چوتھی میں کہ جس کا تعلق ہوتا ہے ہائٹروجن پر آکسائیڈ سے تو لازمی بات ہے ہم نے پراکسی سوم کے اندر پڑا تھا کہ پراکسی سوم کا جو کام ہے وہ جا کر ہائٹروجن پر آکسائیڈ کو توڑنا ہے تو چوتھے کا آپشن ہمارے پاس سی آ جائے گا پراکسی سوم یہ بھی نالج وائز قویسچن ہے اس کے بات ہے کہ انسانی آنکھ کتنی چیزوں کے ڈسٹینس والے کو وہ کرتے ہیں اس کے اندر جو لینز لگا ہوا ہے تو پانچویں کا آپشن ہے یہ بھی نالج وائز والا قویسچن ہے کہ آپ کے پاس وان نو پوائنٹ زیرو میلی میٹر اس کا وہ ہوگا پھر اس کے بعد ہے کہ سکس جو ہے آپ کے پاس اس میں پوچھا گیا کہ جب وہ امیبائیڈ مومنٹ ہوتی ہے جس کو ہم سائیکلوسیز بولتے ہیں سائٹو پلازم کی وہ کس وجہ سے ہے تو ہم نے سائٹو سکیلیٹن کے اندر پڑا تھا کہ یہ کام ہمارے لئے مایکرو فیلمنٹ کرتے ہیں تو سیکس جو ہے اس کا آپشن اے ہے یہ جو فیف تھا اس کا آپشن بھی اے تھا سیونت ہے کہ وہ پلاسٹڈ کی قسم جو پولینیشن کیلئے استعمال ہوتی ہے تو ہم نے پڑا کلورو پلاسٹ کرومو اور لیکو تو اس میں سے کرومو پلاسٹ جو ہے وہ کلرڈ ہے اور وہ پولینیشن کا کام تو سیونت جو ہے اس کا بھی آپشن اے ہوئے ہوگا اس کے بعد آٹھ کسٹن ہے کہ رائیبوسوم کی دو سب یونٹس کو ملانے کے لئے کون سی قسم کا آئین آ جاتا ہے تو رائیبوسوم کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑا تھا کہ ان کو اٹیج کرنے کے لئے مینگنیشیم آئے گا اس لئے ہمارے پاس اے آپشن جو ہے آٹھوے کا وہ سی آپشن ہے نامہ ہے کہ کون سا آرگنلی ہے جو ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے تو جب ہم سموتھ انڈوپلازمی گریٹیکولم کو پڑھ رہی تھے وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ کون سی چیز ڈیٹائیسیفیکیشن کرے گی سموتھ ہو تو نائنٹھ جو ہے اس کا سی آپشن ہوگا پھر اس کے بعد ہے کہ ویچ ون اس سیمی آٹھونامیس آرگنلی تو وہ جو اپنی زیادہ تر سیلف ریپلیکیٹری یا سیمی آٹھونامیس یہ دونوں سیم کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دو ہیں ایک مائٹوکانڈریہ ایک پلوروپلاس تو ٹین جو ہے اس کے لئے ڈی آپشن مائٹوکانڈریہ صحیح ہو کر سائز اینڈ نمبر آب مائٹوکانڈریہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں 11 کسٹن میں پوچھا گیا ہے تو لازمی بات ہے ہم نے پڑھاتا اپنے لیکچر میں کہ مسل زیادہ انرجی بناتے ہیں تو جو سیل جو کام کرے گا اس کے اندر وہ آرگنلیز زیادہ ہوں گی تو چونکہ مسل والے زیادہ انرجی بناتے ہیں اس لئے میں مائٹوکانڈریہ کی تعداد زیادہ ہے تو 11 میں آ جائے گا سی فیزیالوجیکل صحیح ہوگا باروہ جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے وان آف دی فالوینگ اس ناٹ انکلوڈیڈ ان بیسک پار تو تین بیسک پارٹ ہیں سیل ممبرین سائٹوپلازم نیوکلیف لیکن سیل وال اس کی سیکریشن ہے وہ اس کا بیسک پارٹ نہیں ہے تو 12 جو ہے اس کا ڈی آپشن سیل وال ٹھیک ہوگا دی سیل ان ویچ کرومیٹین اس باؤنڈڈ بائی ممبرین تو کرومیٹین نیوکلیف کا حصہ ہے اس کے اوپر اگر ممبرین ہوگی تو وہ یوکریاتک ہوگا تو 13 جو ہے اس کے لئے سی آپشن صحیح ہوگا یوکریاتک والے میں کروموسوم کے اوپر نیوکلیر ممبرین یعنی کہ نیوکلیس ممبرین میں کور ہوتا ہے ہر چیز کون کون سی کمپوزیشن میں سے پوچھا گیا ہے تو سیل ممبرین میں کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا تو ہمارے پاس 14 جو ہے اس کا سی آپشن صحیح ہوگا کہ اس میں ڈی این اے موجود نہیں ہے 15 ہے اگر ہمارے پاس ایک ویلیو 10 ہے ایک کی 40 ہے لینزز کی تو ان کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 40 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کے 400 آتا ہے تو 15 کا بھی سی آپشن صحیح ہے جو ویلیو ہوگی ان کو آپ سے ملٹیپلائی کر دو آپ کے پاس آپشن آ جائے گا گراؤنٹ سبسٹینٹس مین جو سائٹو پلازم ہے تو وہ سائٹو سول ہوگا 16 جو ہے اس کا آپشن بھی ہے سیسٹم آف چینل جو ایکسٹینڈ ہوتا ہے تھرو آؤٹ سائٹو پلازم نیوکلئر سے لے کر سیل ممبرین تک جو آرگنالی پھیلی ہوتی ہے اس کا نام ہے انڈو پلازم کریٹکولم تو 16 جو ہے اس کا سی آپشن صحیح ہوگا انڈو پلازم کریٹکولم 18 جو ہے آپ کے پاس اس میں کونسی چیز کو پوچھا گیا ہے ایکٹو ماس مومنٹ آف آرگنالی ان سائٹو سول آف سائٹو پلازم اس کارڈ سائٹو پلازم مومنٹ کر رہا ہے تو اس کو دو چیزیں کہتے ہیں سائکلوسز بھی کہتے ہیں اس کو سائٹو پلازم ایکسٹریمنگ مومنٹ بھی کہتے ہیں اس لیے بوت اے اور سی کا جواب سی ہوگا 18 کا دی آپشن سہی ہے انیس فلویڈی ہم نے پڑھا تھا فلویڈ موزیک مادل میں پروٹین آر فلاؤٹن ان دی سی آف لیپیڈ اس کا مطلب ہے کہ فلویڈ پارٹ جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کے پاس فاسفو لیپیڈ کنٹرول کرتا ہے تو 19 کا بھی آپشن سہی ہوگا کونسی چیز جو فاسفو لیپیڈ کو سٹیبلائز کرتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو کولیسٹرول ہے یوکریاتک کے اندر وہی سٹیبلیٹی دیتا ہے ویکٹیریا کیوں ہم سٹیبل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کولیسٹرول موجود نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ 20 کا پھر ای آپشن سہی ہوگا اس کے بعد پھر آپ کے پاس 21 ہے کہ آپ کے پاس ہر لیاز سے الیکٹران میکروسکوپ لائٹ سے بہتر ہے لیکن کونسی چیز ہے جہاں پر لائٹ بہتر ہو جائے الیکٹران پر تو اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ایک وجہ ہوگی کہ ہم الیکٹران سے لیونگ چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو جو 21 ہے اس کے لیے c آپشن صحیح ہوگا ابزرویشن آف لیونگ میٹر 22 جو ہے اس میں یہ ہے کہ کون سی آرگنل ہے جس میں آرینی زیادہ ہوتا ہے سینٹریول میں آرینی نہیں ہے لائسوسوم میں نہیں ہے کروموسوم تو ڈین اے اور پروٹین سے بنا ہوئے تو ڈی آپشن صحیح ہوگا نیوکلیس جس کم کے کیونکہ اس میں نیوکلول بھی پڑا ہے اس پہ سے میسینجر بھی بن رہے سارے کے سارے آرینی وہاں سے بن کر آرہے ہوں گے 23 جو آپ کے پاس ہے اس میں یہ بات پوچھی گئی ہے کون سی آرگنل ہے مائٹو کانڈریہ الاسٹی سٹی آف پلازمہ میمبرین ڈیمنسٹریٹ دیکھ ایٹ اس میڈ آپ آف تو لپیٹ ہے نیوکلک ایسیڈ ہے کاربو آڈریٹ ہے اور پروٹین تو اس میں جو سیل میمبرین میں لچک ہے وہ کس کی وجہ سے ہوگی وہ پروٹین کی وجہ سے ہوگی تو 24 لپیٹ تو فلویڈ نیچر ہے اس میں چونکہ زیادہ 60 to 80 پرسینٹ ہو پروٹین ہوگی وہی اس کو الاسٹک بناتی ہے جو 25 آپ کے پاس ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو دو میں دو کانٹراسٹ معلوم کریں اس کے لئے سٹیننگ کے طریقہ ہے جس میں ہم سی کے اندر چیزوں میں فرق معلوم جس کو ہم نے پڑا تھا پر اس کے بعد کانٹر سٹیننگ کانٹراسٹ کے لئے دو سٹیننگ ڈالیں گے تو آپ کے پاس سی آپشن صحیح ہوگا 25 میں 26 جو ہے سی لائٹ مائکروسکوپ میں وہ یوز ہوتے جس میں سے لائٹ پاس ہو کر اس کو نظر آ سکے ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تین چیز ہو تو 26 کے اندر تین کا آپشن یعنی بھی ٹھیک ہوگا 27 کے اندر کون سی چیز پوچھی گئی ہے لارجر آرگنالی تو ہم نے پڑھا تھا سیل فریکشنیشن میں چیزوں کو سیل کے پارٹس کو علیدہ کرتے ہیں سائز اور ڈینسٹی ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے جو چیز علیدہ ہوگی وہ نیوکلیس ہے اس کا مطلب نیوکلیس سب سے بڑی سیل کا پارٹ آرگنالی ہے تو اس 27 کے لیے پھر سی کا آپشن صحیح ہوگا 28 جو آپ کے پاس ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شوگر فوٹو سینتھیٹک پیگمنٹ اینڈ امائنویس ایسٹ آر سیپریٹڈ بائی جب ان چیزوں کو آپ ایک دوسرے سے علیدہ کرتے ہو تو یہ اس چیزوں کو علیدہ کرنے کے لیے سب سے جو اچھی ہوتی ہے وہ پیپر کرومیٹوگرافی ہے اس لیے آپ کے پاس ای آپشن صحیح ہوگا ہم نے پڑھا کہ مالیکیولز کو سیپریٹ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کرومیٹوگرافی کی جو آپ کے پاس نائن ٹوئنٹی نائن ہے اس میں پوچھا گیا کہ سیل امرین چیزوں کو کیا کرتی ہے پرمی ان سب باقیوں کی ایک چیز کو پاس کر سکتی ہے تو یوریا کو دیکھیں نقصان دی مادہ ہے پوٹاشیم آئین ہے آئین کے اوپر بہت چیک انڈ بیلنس ہے آمین و اسیڈ ہے یہ بھی کیا ہوتے ہیں بڑے مالک لارج تو اس سب کی نسبت میں جو اچھے طریقے سے پرمی بل ہے گلوکوس تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کی بجائے گلوکوس کو زیادہ پریفر کرے گی پھر تھرٹی جو ہے آپ کے پاس سیل وال تو اس میں سیل وال کیا ہوگا اینیویل میں بلکل ہے نہیں پروٹیسٹ میں آپشنل ہے لیکن یہ تین گروپوں میں موجود ہوتا ہے بیکٹیریا فنجائی اور پلانٹ تو آپ کے پاس بی آپشن جو ہوگا یہ صحیح ہوگا تو این امید ہے آپ کو ان چیزوں کے اوپر مکمل کمانڈ ہو چکی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے آپ پریفریشن کریں اس کے لیے جو مزید اس ٹیسٹ کے اندر آپ ہوگئی ہے ایسی قسم کی مسٹیک جس کو سمجھ نا آپ کے لیے مشکل تھا یا آپ سے سال نہیں ہوئے امید ہے نیکسٹ میں آپ اس کو بیس طریقے سے ساب کر لیں گے تینک یو وی تینک